سعودی حکومت جب پاکستان معاشی بہران سے نمڑنے کے لیے سعودی عرب سے فوری امداد کی توقع کر رہا ہے سعودیہ کے وزیر حرجہ نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے اتحادی ممالک کو دی جانے والی معاملت کا طریقہ کا بدل دیا گیا ہے یعنی بغیر کسی شرط کے براہ راست کرانس اور ڈیپوزٹ کی پالیسی کو بدل کر اب دوست ممالک میں معاشی اصلاحات پر زور دیا جائے گا انہوں نے کہا ہم کئی اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ یہ بتا سکیں کہ ہم اصلاحات دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم اپنے لوگوں پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں اور یہی امید کرتے ہیں دوسرے بھی ایسا ہی کریں ہم مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر بھی آپ کام کریں سابق وزیر حضانہ شکر ترین نے کہا کہ اب خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے آئی ایم ایف کی شرائط تو ماضی میں بھی سخت تھی مگر سعودی عرب کا رویہ ایسا کبھی نہ تھا اب یہ تشویش کی بات ہے کہ سعودی عرب جیسا اتحادی ملک بھی آئی ایم ایف طرز پر مشروط مدد کی بات کر رہا ہے ان کے مطابقے ہمارے لیے بہت نازک صورتحال ہے کیونکہ یہ پالیسی ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب ہم سعودی عرب سے امید کر رہے تھے کہ وہ ہماری فوری مدد کرے گا انہوں نے کہا دوست ممالک نے اپنی امداد کو آئی ایم ایف کے ساتھ لنگ کر دیا ہے جو ہمارے لیے ایک ایک سپرین پوزیشن ہے ایڈ آف ریسرچ پاکستان کوئیت انویسمنٹ کمپنی سمی اللہ تارک نے بی بی سی کو بتایا کہ سعودی عرب کی سوچ میں تمدیلی واقعہ ہوئی ہے اور اب وہ بغیر اصلاحات کے کسی ملک کو مالی مدد نہیں دے رہا ان کے مطابق پاکستان ہی نہیں بلکہ حال یا برسوں میں سعودی عرب نے مصر کو بھی 35 سے 40 عرب ڈالر کے ڈیپوزٹ دیئے مگر دوسری جانب کاہرہ کے مسائل کیوں کہ تو ہی رہے ان کے حیال میں اب سعودی عرب یہ سمجھتا ہے بغیر اصلاحات کے مدد دینا صرف خود کو دھوکہ اور دھکہ دینے والی بات ہے انہوں نے کہا دنیا کی معاشی صورتحال کے باعث اب صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ تمام ممالک ایسا ہی کر رہے ہیں